ایک ایسا انسان جس نے کمپیوٹر کی دنیا میں کرامتی لا دی یا ان ویکتیوں میں سے ہے جس نے اپنے محنت کے بلبوتے پر اپنا نام پوری دنیا میں کمایا ہے میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے کمپنی مائکرو سوفٹ کے سانس تھاپک ہے تو دوستو اب تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس انسان کی بات کر رہا ہوں یہاں دوستو میں ویل گیٹس کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کے سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک ہے تو چلیے بینا وقت جایا کہ یہ شروعات کرتے ہیں بل گیٹس کا پورا نام بلیم ہنری گیٹس ہے ان کا جنم 28 اکٹوبر 1955 کو واشنگٹن میں ایک اچھے مدھیم ورگی پریوار میں ہوا ان کے پتا ویلیم ایچ گیٹس جو اچھ استر کے اچھے وکیل تھے ان کی ماں میری میکسویل جو ایک بینک کے ویوستھاپک منڈل کی صد سے تھی بل گیٹس کے ماتا پتا بل گیٹس کو کانونی پڑھائی پڑھانا چاہتے تھے لیکن بل گیٹس کو بچپن سے ہی کمپیوٹر ویجعان اور کمپیوٹر پروگرامنگ بھاساؤں میں اچھی روچی تھی ان کی پرارمبک سکھا لیک سائیڈ اسکول سے ہوئی ہے مہز 13 سال کے عمر میں انہوں نے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا جس کا نام ٹک ٹک ٹو رکھا گیا تھا یہ ایک پرکار کا کمپیوٹر گیم تھا لیک سائیڈ اسکول میں ہی بل گیٹس کا ملاقات پول ایلن سے ہوا پول ایلن بل گیٹس سے دو سال سینئر تھے ان دونوں کے ملتے جلتے بچار اور کمپیوٹر میں اچھی روچی ہونے کے کارن ان دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی بل گیٹس اور پول ایلن اپنا کافی سمائے لیب میں بطایا کرتے تھے کبھی کبھی ان دونوں کے بیچ میں مطبید بھی ہو جایا کرتے تھے اور یہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے تھے سال 1970 میں ان دونوں نے مل کر ٹراف اور ڈاٹا نامک ایک پروگرام بنایا جو انٹیل 8008 پروسیسر پر آدھاریت ٹرافک کاؤنٹر بنانے میں پریوگ میں لیا جاتا تھا بل گیٹس کے دوارہ کیے گئے اس کوشیز کے لیے انہیں 20,000 ڈولر ملا انڈین کرنسی میں لگوک چوکتہ لاکھ روپے اور یہ ان کی پہلی کمائی تھی دنیا کی جانی مانی یونیورسیٹی میں سے ایک یونیورسیٹی یہ ہاورڈ یونیورسیٹی جس میں پڑھنے کے لیے ڈیس بیدیس کے لوگوں کا لائن لگا رہتا ہے بل گیٹس کے ماتا پتا کے کہنے پر بل گیٹس نے ہاورڈ یونیورسیٹی میں ایڈمیسن لے لیا بل گیٹس کو وقالت پڑھنے میں جرا سا بھی من نہیں لگتا تھا لیکن اپنے ماتا پتا کے کہنے پر لاو کی تیاری کر رہے تھے بل گیٹس اور ان کے دوست پول ایلن کا پورا چاہت سوفٹ ویئر بنانے کا تھا جس کے کارن ان دونوں نے سال 1975 میں مائکرو سوفٹ نامک کمپنی کی شروعات کی بل گیٹس اور پول ایلن نے مل کر کے پہلے بیسک نام کے پروگرام کو بنایا جو کہ مائکرو سوفٹ کے پرسید پروگرامنگ لینگویج ہے ان کے دوارہ کیا گیا یا پریاد سفل رہا جس کے بعد انہوں نے کئی اور سسٹم کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا سال 1980 میں IBM انٹرنیشنل بیزنس مسین کے لیے مائکرو سوفٹ نے پی سی ڈوس نامک آپریٹنگ سسٹم تیار کیا اس کی قیمت IBM نے لگوک پچاس ہزار ڈالر دی تھی انڈین کرنسی میں لگوک پائی تیس لاکھ روپیہ اس سمیہ کافی بڑی رکم تھی دوستو مائکرو سوفٹ آج دنیا کا سب سے بڑا کمپنی بن گیا ہے سال 1980 میں مائکرو سوفٹ نے بینڈوز نامک آپریٹنگ سسٹم کو دنیا کے سامنے رکھا اس بینڈو کو باجار میں بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا دوستو پریشنل کمپیوٹر کا 90% سیئر بینڈوز کے نام ہے اور مائکرو سوفٹ کا بہت بڑا سیئر بیل گیٹس کے نام ہے اسی قارن بیل گیٹس کو زیادہ دھن ملتا ہے سال 1987 میں بیل گیٹس کو دنیا کا سب سے امیر آدمی کے سوچی میں پہلے اسثان پر رکھا گیا تھا یہ 11 سال تک دنیا کے سب سے امیر آدمی رہے تھے بیل گیٹس کی سادھی سال 1994 میں ملینڈا گیٹس کے ساتھ ہوا تھا بیل گیٹس کے تین بچے ہیں ورطمان سمیہ میں بیل گیٹس دنیا کے سب سے امیر آدمی کے لسٹ میں چوتھے اسثان پر ان کا کل دھن 125 بلین یو ایس ڈالر ہے دوستو بیل گیٹس کا ماننا ہے کہ اگر آپ گریب پیدا ہوتے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے لیکن اگر آپ گریب ہی مر جاتے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی ہے دوستو اگر آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گھڑوائیں